چاہے قربانی ہو یا ویسے ہی جانور زبحہ کرنا ہو سنت یہ چلی آ رہی ہے کہ زبحہ کرنے والا اور جانور دونوں قبلہ روحوں ہمارے علاقے یعنی پاک و ہند میں قبلہ مغرب میں ہے اس لیے سر زبیحہ یعنی جانور کا سر جنوب کی طرف ہونا چاہیے تاکہ جانور بائیں یعنی الٹے پہلو لیٹا ہو اور اس کی پیٹھ مشرق کی طرف ہو تاکہ اس کا مو قبلہ کی طرف ہو جائے اور زبحہ کرنے والا اپنا دائیں یعنی سیدھا پاؤں جانور کی گردن کے دائیں یعنی سیدھے حصے یعنی گردن کے قریب پہلو پر رکھے اور زبحہ کرے اور غد اپنا یا جانور کا مو قبلہ کی طرف کرنا ترک کیا تو یہ مکروہ ہے گائیں وغیرہ کو گرانے سے پہلے ہی قبلے کا تعین کر لیا جائے لٹانے کے بعد بالخصوص پتھرے لی زمین پر گھسیٹ کر قبرہ روح کرنا بے زبان جانور کے لیے سخت عذیت کا باعث ہے زبحہ کرنے میں اتنا نہ کٹیں کہ چھوری گردن کے مہرے یعنی ہڈی تک پہنچ جائے اور یہ بے وجہ کی تکریف ہے پھر جب تک جانور مکمل طور پر تھنڈا نہ ہو جائے نہ اس کے پاؤں کٹیں نہ کھال اتاریں زبحہ کر لینے کے بعد جب تک روح نہ نکل جائے چھوری کٹے ہوئے گلے پر مس یعنی ٹچ کریں نہ ہی ہاتھ لگائیں بات کساب جلڈ تھلڈی کرنے کے لیے زبحہ کے بعد تڑپتی گائیں کی گردن کی زندہ کھال ادیر کر چھوری کھوپ کر دل کی رگیں کٹتے ہیں اس طرح بکرے کو زبحہ کرنے کے فوراں بعد بیچارے کی گردن چٹکھا دیتے ہیں بے زبانوں پر اس طرح کے مظالب نہ کیے جائے جس سے بند پڑے اس کے لیے ضروری ہے کہ جانور کو بلا وجہ عذیت پہچانے والے کو روکے اگر باوجود قدرت نہیں روکے گا تو خود بھی گناہگار اور جہنم کا حق دار ہوگا قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے زبحہ کرنا افضل اور باوقت زبحہ بانیت سواب آخرت وہاں حاضی رہنا بھی افضل مگر اسلامی بہن صرف اسی صورت میں وہاں کھڑی ہو سکتی ہے جبکہ بے پردگی کی کوئی صورت نہ ہو مثلا اپنے کر کی چار دیواری ہو زبحہ کرنے والا محرم ہو یا حاضرین میں بھی کوئی نامحرم نہ ہو ہاں غیر محرم نابالگ لڑکا موجود ہو تو حرج نہیں مزہ نفس یعنی مزہ لینے کی خاطر زبحہ ہونے والے جانور کے گرد گیرہ ڈالنا اس کے چلانے اور تڑپنے پھڑکنے سے لطف اندوز ہونا ہنسنا کہکے بلند کرنا اور اس کا تماشا بنانا سراسر غفلت کی علامت ہے زبحہ کرتے وقت یہاں اپنی قربانی ہو رہی ہو اس کے پاس حاضی رہتے وقت ادائے سنت کی نیت ہونی چاہیے اور ساتھ یہ بھی نیت کر لیے کہ میں جس طرح آج راہ خدا میں جانور قربان کر رہا ہوں باوقت ضرورت انشاءاللہ عزوجلہ اپنی جان بھی قربان کر دوں گا نیز یہ بھی نیت ہو کہ جانور زبحہ کر کے اپنے نفس امارہ کو بھی زبحہ کر رہا ہوں اور آئندہ گناہوں سے بچوں گا زبحہ ہونے والے جانور پر رحم کھائے اور غور کرے کہ اگر اس کی جگہ مجھے زبحہ کیا جاتا ہو اور لوگ تماشا بناتے اور بچے تالیہ بچاتے ہوتے تو میری کیا قیفیت ہو حضرت سیدنا شداد بن عاؤس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے آقا علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا اللہ تعالی نے ہر چیز کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے لہذا جب تم کسی کو قتل کرو تو آحسن یعنی انچے طریقے سے قتل کرو اور جب تم زبحہ کرو تو آحسن یعنی اندہ طریقے سے زبحہ کرو اور تم اپنی چھوری کو اچھی طرح تیز کر لیا کرو اور زبیحہ کو آرام دیا کرو باوقت زبحہ رضا الہی کی نیت سے جانور پر رحم کھانا کارے ثواب ہے جیسا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی نے باہر گئے رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بقری زبحہ کرنے پر رحم آتا ہے فرمایا اگر اس پر رحم کرو گے اللہ عزوجل تم پر بھی رحم فرمائے گا